بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پہ بہت سی تصویر اور ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں جس میں ہندوستانی وفد مسجد النبی شریف کے باہر تصویریں بناتا نظر آ رہا ہے تو اس کو لے کے سوشل میڈیا پہ کافی کچھ کہا جا رہا ہے کہ آخر سعودی حکومت نے ان غیر مسلموں کو وہاں تک آنے کیسے دیا تو آج اس ویڈیو میں ایک بار پھر اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو قانونی اور شرعی معاملہ بتائیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ جن کو پاکستان کے اندر اہل سنت والے جن کے مذہب پہ چلتے ہیں ان کی شرعی اصولوں کو مانتے ہیں تو وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بتائیں گے تاکہ آپ خامخواہ کی شدت پسندی خامخواہ کی پریشانی سے نکلیں اور معاملات کو اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جن لوگوں نے دین کے متعلق رائے قائم کی ہے ہم ان کی بات کو مان کے چلیں آپ کو بتا دیں کہ یہ بالکل اصل ویڈیوز اور تصاویر ہیں سمرتی ایرانی غالباً خاتون کا نام ہے اور یہ مختلف ڈرامو کے اندر اداکاری بھی کر چکی ہیں لیکن اس وقت یہ ہندوستان کی حکومت میں ایک وزیر ہیں ان کے ساتھ ایک اور مرلی دھرن نامی ایک شخص ہیں وہ بھی وزارت کے امور سر انجام دے رہے ہیں تو یہ دونوں اشخاص اپنے دیگر وفت کے ساتھ اس وقت ایک سرکاری دورے پہ سعودی عرب میں موجود ہیں اور یہاں ان کی ملاقات ہوئی سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ سے جس ملاقات میں انہیں نے انڈیا اور سعودی عربیہ کا اس سال جو حج پروگرام ہے اس کو فائنلائز کیا اور دستخط کیے اب چونکہ یہ دونوں متلکہ وزیر ہیں اور وزیر اقلیت بھی اس کے اندر ہیں وزیر خارجہ بھی اور تمام معاملات انہوں نے ہی دیکھنے تھے انہی کی ڈیوٹی تھی تو یہ آئے اور انہوں نے دستخط کیے تو یہ کوئی ایسا دورہ نہیں تھا کہ یہ سپیشل مسجد نبوی کے لیے آئے ہیں بلکہ چونکہ ان کے جو وزیر ہیں انہوں نے یہاں مدینہ میں ان کے ساتھ ملاقات کی بات چیت ہوئی اور ان کے اوپر دستخط کیے جو معاہدہ انڈیا اور ان کے درمیان ہے اب اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے صرف یہ مسجد نبوی کے باہر ہی نہیں گئیں بلکہ مسجد کبا بھی گئیں اور جو ہمارا جبل اہد ہے وہاں بھی یہ گئیں اپنے وقت کے ساتھ اور انہوں نے اسلام کے متعلق اسلامی کلچر کے متعلق بہت اچھی باتیں اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی لکھی تو مطلب یہ انڈیا میں اس خاتون کا عام طور پر ہر وقت نہیں لیکن یہ رویہ نہیں دیکھا جاتا تھا اکثر یہ بڑی سخت باتیں بھی مسلمانوں کے متعلق کر جاتی تھی لیکن یہاں پہ آئی ہیں وہ ہسپیٹیلٹی دیکھ کے وہ مسلمانوں کی طرف سے پہ مجبور ہوئیں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب لوگ اسلام کے قریب ہوں مسلمانوں کے اور مسلمانوں کی جو مقدس مقامات ہیں ان کے قریب ہوں تو ان کے دل کی دنیا بھی بدلے گی وہ کم از کم مسلمانوں کے لیے جو شدت پسندانہ جذبے رکھتے ہیں وہ ختم ہوں گے لیکن بات ہم اس سے بھی ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ کیا ان کا یہاں پہ آنا ٹھیک ہے تو اس کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ قرآن اور حدیث میں مشرقین کو مسجد سے روکنے کا جو حکم ہے اس کے اندر مختلف طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشرق کو یعنی غیر مسلم کو مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے دیا جائے یعنی صرف مسجد الحرام کا ذکر کر رہے ہیں پورے حدود حرم مکی کا بات نہیں کر رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مشرق کو بعمر مجبوری یا ضرورت کے تحت مسجد الحرام میں داخل ہونے کی بھی اجازت ہے یعنی امام شافعی بھی صرف مسجد الحرام کی حد تک کہتے ہیں کہ یہاں مشرق کو داخل نہ ہونے دیا جائے اور مسجد النوی کے مطالق یا مدینہ کی حدود کے مطالق وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ غیر مسلم آ سکتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کہاں بھی آنے سے منع نہیں کیا جا سکتا اور وہ اس پہ اپنے دلائل بھی دیتے ہیں تو یہ بڑا اختلاف موجود ہے لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے حدود حرم مکی میں کسی غیر مسلم کو نہیں آنے دیا جاتا اور مدینہ منورہ میں بھی مسجد النوی کے اندر غیر مسلم کو نہیں آنے دیا جاتا اور اگر کوئی آئے تو اسے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے تو انڈین وزیر نے جو تصاویر بنائی یہ مسجد النوی کے دروازے سے کافی باہر ہیں ہوتل ایریاز ہیں تو پہلے یہ بڑا تحمل کے ساتھ فوراں سے لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ اب غزوے کا وقت آن چکا ہے اب حکومت گرا دو یہ اسلام مخالف کام کر رہے ہیں تو اسلام مخالفت کی اگر بات کرنی ہے تو پہلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جواب دے لیجئے پہلے ان کی بات کو دلائل سے غلط ثابت کر لیجئے وہ کہہ رہے ہیں ان کے یہ فتوہ اس پہ اور ان کے اصول شرعی موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مشرق یا کسی کو بھی مسجد النبی یا مسجد الحرام آنے سے بھی نہ روکو حالانکہ اس وقت تو یہ تیہ ہے کہ مسجد الحرام کیا پورے حرم مکی کی حدود میں کسی غیر مسلم کو نہیں آنے دیا جاتا اور دوسری جانب مسجد النبی شریف میں بھی غیر مسلم اگر کوئی آئے تو اسے پیار سے باہر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے غیر مسلم وہ مدینہ منورہ میں آئے مسجد النبی کے دروازے پہ کھڑے ہوکے انہوں نے تصاویر بنائیں اور دل کو اتنا چھوٹا مت کیجئے جب مسلمان پوری دنیا میں غیر مسلموں کی جو ان کے اہم مقامات ہیں وہاں وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی نہیں روکتا تو ہم مسلمان بھی اگر تھوڑا سا فراخ دلی کا معاملہ کریں وہاں تک جہاں تک اسلام نے اجازت دے رکھی ہے تو ہمیں تمام غیر مسلموں کو بھی آنے دینا چاہیے کیونکہ وہ یہاں پہ دیکھیں معاملات پڑھیں اور اس کے بعد وہ بھی اس سے متاثر ہوں مجھے نام یاد نہیں ہے وہ کون سے صحابی ہیں لیکن سمامہ یا یمامہ اس طرح کا ایک صحابی رسول کا نام تھا بڑا پرانا قصہ میں نے سن رکھ ہے کہ وہ مسجد النبی میں ان کو پکڑ کے لائیا گیا اور آپ نے مسجد النبی کے اندر اس کو بان دیا آپ علیہ السلام نے تین دن تک اسے وہاں پہ باندھا اور ان سے پوچھتے رہے ہاں سمامہ تیرا کیا خیال ہے تو وہ آگے سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا اور وہ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر معلوم ہو گیا کہ یہ ایمان لائیں گے تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ اسے چھوڑ دو اب اسے چھوڑ دیا وہ اسلام لے آیا اب یہ پورا ایک واقعہ ہے لیکن اب دیکھیں گے نا تین دن کے بعد جب اس نے پورے مسجد النبی کے اندر معاملات دیکھے مسلمانوں کے طور طریقے دیکھے تو وہ اسلام لے آئے تو اس چیز کو بھی ذرا مد نظر رکھیے گا یہ یہ واقعہ جو میں نے کوٹ کیا بڑا پرانا کہیں پڑا تھا اس میں کمی بیشی اللہ معاف کرے اس ٹاپک کے مطالق کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا